حاضرین اے محفیل اور ڈائس پر بیڈے تمام علماء کرام و شہراء کرام سلام علیکم سب سے پہلے آپ حضرات یہ خدمت میں میں اس پر مسررت موقع کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اس جسر کے حقیقی وارث کے خدمت میں مبارک بات پیش کرتا ہوں باواد بلند نعرے سالوات بجاہ آپ حضرات مجھوٹا ہوں شعب بھائی مصرے دیکھئے گا چار مصرے ہیں عطا کر کے نبی کے خواب کی تعبیر کھیلے گا عطا کر کے نبی کے خواب کی تعبیر کھیلے گا بہت عوانے جناب علی ازغر ہیں عطا کر کے نبی کے خواب کی گل ریز بھائی عطا کر کے نبی کے خواب کی تعبیر کھیلے گا بنا شمشیر کے میدان میں دلگیر کھیلے گا عطا کر کے نبی کے خواب کی تعبیر کھیلے گا بینہ شمشیر کے میدان میں تلگیر کھیلے گا کیا حملانہ غاضی نے فقط یہ سوچ کے رن میں کہ ان مٹی کے پتلوں سے میرا بیشیر کھیلے گا جلال اللہ کیا حملانہ غاضی نے کہ ان مٹی کے پتلوں سے میرا بیشیر کھیلے گا کیا حملانہ غاضی نظیر چاہیز ملاحظہ فرمائی کیا حملانہ غاضی نے فقط یہ سوچ کے رن میں کہ ان مٹی کے پتلوں سے میرا بیشیر کھیلے گا اب باس کا عاشق بھی ہوں اور ہوں بھی سلامت شاہب بھائی چوتھا مصرہ ملائدہ فرمائیے گا یہ ہاتھ کس لیے ملیں اب باس تمام عداداروں کے نظر کرتا ہوں اب باس کا عاشق بھی ہوں اور ہوں بھی سلامت اب باس کا عاشق بھی ہوں اور ہوں بھی سلامت مست سمجھو کہ پیمان وفد چھوڑ دیا ہے اب باس کا چوتھا مصرہ بالخصوص اب باس کا عاشق بھی ہوں اور ہوں بھی سلامت مجھ سمجھو کہ بیمان وفا چھوڑ دیا ہے اب پاس کے باہو کی قسم کرتا جدہ میں یہ ہاتھ تو ماتم کے لیے چھوڑ دیا اب پاس کے باہو کی قسم کرتا جدہ میں یہ ہاتھ تو ماتم کے لیے چھوڑ دیا ہے یہ ہاتھ تو ماتم کے لیے چھوڑ دیا ہے یہ ہاتھ تو ماتم کے لیے چھوڑ دیا ہے اب باس کے باہ ہوگی قتم کرتا جدہ میں یہ ہاتھ تو ماتم کے لیے چھوڑ دیا ہے تین چار قطع جناب زینب صلی اللہ علیہہ کے حوالے سے ملاحظہ فرمالیں باواد بلند نعار سلوات بجاب ادرات ملاحظہ فرمائیے گا بی بی زینب صلی اللہ علیہہ کے حوالے سے درکربو بلا حضرت عمران ہے زینب درکربو بلا حضرت عمران ہے زینب درکربو بلا حضرت عمران ہے زینب ہر دور میں ایمان کی پہچان ہے زینب چوتھا مزرہ سننے گا حضرات کہ درکربو بلا حضرت عمران ہے زینب درکربو بلا حضرت عمران ہے زینب ہر دور میں ایمان کی پہچان ہے زینب ہے شبر و شبیر علمدار حدیث ہے ہے شبر و شبیر علمدار حدیث ہے ہے درپے جو اترا ہے وہ قرآن ہے زینب ہے شب کر و شفیر علمدار حدیث حیدر پہ جو اترا ہے وہ قرآن ہے زینب کل ایمان کا ایمان نظر آتی ہے باتیں کرتا ہوا قرآن نظر آتی ہے باتیں کرتا ہوا قرآن نظر آتی ہے باہتے 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 بلندر آرے سلوات مجابد رات کل ایمان کا ایمان نظر آتی ہے باتیں کرتا ہوا قرآن نظر آتی ہے بن گئی تھی کی مددگار تو دنیا نے کہا ہے تو زینب مگر عمران نظر آتی ہے ہے تو زینب مگر عمران نظر آتی ہے ہے تو زینب مگر عمران نظر آتی ہے اور ملاحظہ فرما لیے یہ آخری کا تھا اس کے بعد مسدس کے دو تین بند پڑھ کے دحمت تمام باوازے بلند نعرے سلوہ بے جاہ پترات میں بلکر ملاحظہ فرما لیے گا بی بی زہرہ کے حوالے سے کہ حق حق ہے کسی طرح سے دبایا نہیں کرتے حق حق ہے کسی طرح سے دبایا نہیں کرتے سورج کو اندھیروں سے چھپایا نہیں کرتے ہاں فاطمہ زہرہ کے ہیں ہم ماننے والے ہاں فاطمہ زہرہ کے ہیں ہم ماننے والے قاتل سے کبھی ہاتھ ملایا نہیں کرتے ہاں فاطمہ زہرہ کے ہیں ہم ماننے والے قاتل سے کبھی ہاتھ ملایا نہیں کرتے قاتل سے کبھی ہاتھ ملایا نہیں کرتے شامل ہیں وہ بھی ظلم میں ظالم کے ساتھ ساتھ نئے قطعات پیش کر رہا ہوں شامل ہیں وہ بھی ظلم میں ظالم کے ساتھ ساتھ گر ظلم پر زبان کو کھولا نہیں گیا شامل ہیں وہ بھی ظلم میں ظالم کے ساتھ ساتھ گر ظلم پر زبان کو کھولا نہیں گیا اپنی زمین کے لیے لگتا ہے رات دن آیا فدہ کا ذکر تو بولا نہیں گیا اپنی زمین کے لیے لڑتا ہے رات دل آیا فدک کا ذکر تو بولا نہیں گیا زادہ دیر ذہمت نے دی مسدس کے دو تین مند ملائدہ فرمالی کو بی بی دینب سلام اللہ کے حوالے دے باواد بلند نعرے سالواد دے جاپد رات حضرات یہ لگے کہ یہاں جشن زینب منایا جا رہا ہے آپ میں ایک نعرہ لگاتا ہوں آپ ہاتھ اترا کر میرے ساتھ اس کا جواب دے تمام مومنین سے توجہ اس نعرے کے لیے ہر گلی ہر گلی کر کے ذکر علی لگاؤ ہاتھ اٹھا کے نعرہ ہائی داری نعرہ ہائی داری ملائدہ فرمائیے کہ مسدس کے دو تین مند کردار کس کا ہے میرے کردار کی طرح کردار کس کا ہے میرے کردار کی طرح سالارے کافلہ ہوں علمدار کی طرح کھولوں گی لمبے حیدر کررار کی طرح ہر لفظ آج بولے گا تلوار کی طرح کھولوں گی لمبے حیدر کررار کی طرح ہر لفظ آج بولے گا تلوار کی طرح بند کر اجل میں آئی ہوں جا چھچھ لوں گی میں بیعت طلب جو تھا وہ زباہ چھچھ لوں گی میں بیعت طلب تجھ ہی ہو زباہ چھچھ لوں گی میں میں نے بڑی آسانی سے یہ بند پڑا تمہید ہی منتا ہے یہاں سے خالی دو بند ملائدہ فرمائیے گا ملائدہ فرمائیے گا کہ آئی ہوں اب تو تم کو مٹا کر ہی جاؤں گی شہزادی کھڑی ہوئی ہیں اور کیا کہتی ہیں آئی ہوں اب تو تم کو مٹا کر ہی جاؤں گی میں کون ہوں یہ تم کو بتا کر ہی جاؤں گی ایک ایک مسئلہ پر توجہ پر خوضو توجہ آئی ہوں اب تو تم کو مٹا کر ہی جاؤں گی میں کون ہوں یہ تم کو بتا کر ہی جاؤں گی ہاں حاشمی جلال دکھا کر ہی جاؤں گی ہاں حاشمی جلال دکھا کر ہی جاؤں گی ابباس کا عالم میں لگا کر ہی جاؤں گی ہاں حاشمی جلال دکھا کر ہی جاؤں گی ابباس کا عالم میں لگا کر ہی جاؤں گی سمجھے ہو تم کے شاہ کا سر لے کے آئے ہو ملادہ فرمائیے گا بیعت سمجھے ہو تم کے شاہ کا سر لے کے آئے ہو تم اپنی موت اپنے ہی گھر لے کے آئے ہو سمجھے ہو تم کے شاہ کا سر لے کے آئے ہو تم اپنی موت اپنے ہی گھر لے کے آئے ہو تم اپنی موت اپنے ہی گھر لے کے آئے ہو میں شیرِ قبریہ کی ادا بن کے آئی ہوں میں شیرِ قبریہ کی ادا بن کے آئی ہوں میں سارے انبیاء کی دعا بن کے آئی ہوں میں سارے انبیاء کی دعا بن کے آئی ہوں ابباسِ بابا بھا کی وفا بن کے آئی ہوں میں خود میں پوری کرو بلا بن کے آئی ہوں میں خود میں پوری کرب بلا بن کے آئی ہوں زندہ رہے گا نام شاہ مشرا قین کا ماتم تمہارے گھر میں کروں گی زندہ رہے گا نام شاہ مشرا قین لبائک یا حسین اللہمہ صلح علی محمد وعالی محمد میں نے ابھی تک نہیں کہا کہ آپ توجہ دیئے گا دو بند کی زحمت دیتی ملائدہ فرما لیئے گا بیعت بالخدود ملائدہ ملائدہ فرمائیے گا میں شہر کبریہ کی عدہ بن کے آئی ہوں میں سارے انبیاء کی دعا بن کے آئی ہوں اب باسے با وفا کی وفا بن کے آئی ہوں میں خود میں پوری کرب بلا بن کے آئی ہوں زندہ رہے گا نام شاہ مشرا قین کا ماتم تمہارے گھر میں کروں گی حسین کا ماتم تمہارے گھر میں کروں گی حسین کا گر جاؤں گر چاہوں میں تو چلتی ہواوں کو روک لوں گر چاہوں میں تو چلتی ہواوں کو روک لوں میں آسمہ پہ چھائی گھٹاوں کو روک لوں میں آسمہ پہ چھائی گھٹاوں کو روک لوں خرشیدِ زوفشہ کی زیاؤ کو روک لوں سارے لبوں پہ آئی صداوں کو روک لوں بیت ملاحظہ فرمائے کیوں کہہ رہے جنابِ دانبیہ سب سارے لبوں پہ آئی صداوں کو روک لوں کیوں ارے قرآن میرے سامنے لب کھولتا نہیں قرآن میرے سامنے لب کھولتا نہیں جب بولتی ہوں میں تو کوئی بولتا ہے بہت شکریہ ہائے دری بہت شکریہ گر چاہوں میں تو چلتی ہواوں کو روک لوں میں آسمان پہ چھائی گھٹاوں کو روک لوں خرشید زعفشا کی زیاوں کو روک لوں خرشید زعفشا کی زیاوں کو روک لوں سارے لبوں پہ آئی صداوں کو روک لوں کیوں جناب دانب نے کیوں کہا کہ قرآن میرے سامنے لب کھولتا نہیں جب بولتی ہوں میں تو کوئی بولتا نہیں آخری بند آپ کے ذہن آلیت پہنچاتا ہوں ساماتھ فرمائیے گا جب بولتی ہوں میں تو کوئی بولتا نہیں تم کو بتا رہی ہوں خیانت ہے اس طرف بی بی کہہ رہی تم کو بتا رہی ہوں خیانت ہے اس طرف انکار اس طرف تو بایت ہے اس طرف انکار اس طرف ہے تو بایت ہے اس طرف تثیر اس طرف ہے نجاست ہے اس طرف تثیر اس طرف ہے نجاست ہے اس طرف ہے اس طرف درود تو لانت ہے اس طرف تو لانت ہے اس طرف کیوں ہے اس طرف درود تو لانت ہے اس طرف آواز کردگار میں میں بے کلام ہوں اس وقت میں میں اس وقت میں حسین علیہ السلام اس وقت میں حسین علیہ السلام ہوں اس وقت میں حسین علیہ السلام ہوں آخر میں ہمارے بھائی کی ایک فرمائش ہوئی ہے پرانے سال ایک کلام پڑھا تھا ایک مطلع دو تیشہ چار سے پانچ مٹے میں سمات فرما لیے گا جسے بھی ذکر شاہ کربلا اچھا نہیں لگتا سنیے گا حضرات جسے بھی ذکر شاہ کربلا اچھا نہیں لگتا جسے بھی ذکر شاہ کربلا اچھا نہیں لگتا اسے حق کا کوئی بھی فیصلہ اچھا نہیں لگتا جسے بھی ذکر شائع کربلا اچھا نہیں لگتا اسے حق کا کوئی بھی فیصلہ اچھا نہیں لگتا زیارت کربلا کی ہونہو کھلدے بری دیکھوں نجانے کیوں مجھے یہ فیصلہ اچھا نہیں لگتا نجانے کیوں مجھے یہ فیصلہ اچھا نہیں لگتا زیارت کربلا کی ہونہو کھلدے بری دیکھوں نجانے کیوں مجھے یہ فیصلہ اچھا نہیں لگتا شیر ملائدہ فرمائیے گا کہ میرے مددے مقابل مرحبو انتر کو بلواؤ ملائدہ فرمائیے گا شیر چپو بھائی میرے مددے مقابل مرحبو انتر کو بلواؤ کہ آزگرنے بابا خرملا اچھا نہیں لگتا